سلام علیکم سٹوڈینٹ پچھلی درجہ میں ہم نے سبق نمبر گیارہ پڑھ لیا تھا اور اس کے الفاظ مانا اپنی اردو کی کوپی میں مکمل کر لیے تھے اب میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب کرانے جا رہی ہوں آپ کا پہلا سوال ہے ہمارا ملک کس تہزیب کا نمونہ ہے اس کا جواب میں نے اس کے سامنے ہی لکھ دیا ہے ہمارا ملک گنگا جمنی تہزیب کا نمونہ ہے سوال نمبر دو گروہ نانک کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی اس کا جواب بھی میں نے یہاں لکھ دیا ہے جواب نمبر دو رابی دریا کے کنارے تلونڈی نام کے گاؤں میں چودہ سو انتر عیسوی میں ہوئی سوال نمبر دین گروہ نانک کا دل کام میں کیوں نہیں لگتا تھا اس کا جواب ہے گروہ نانک کا دل کام میں اس لیے نہیں لگتا تھا کہ ان کو دنیا داری پسند نہ تھی سوال نمبر چار گروہ نانک کی تعلیمات کیا ہیں اس کا جواب بھی میں نے اوپر لکھ دیا ہے گروہ نانک کہتے تھے کہ ذات پات کے نام پر فرق نہیں ہونا چاہیے انہوں نے لنگر کھانا عام کیا سب انسانوں میں محبت ہو عورتوں کو برابر کا حق ملنا چاہیے سوال نمبر پانچ گروہ نانک کی تعلیمات کس کتاب میں جمع کی گئی ہیں تو اس کا جواب ہے گروہ نانک کی تعلیمات کس کی جگہ آ جائے گا گروہ گرنساہب کی کتاب میں جمع کی گئی ہیں سوال نمبر چھے گروہ نانک آخر میں کہاں آباد ہوئے اس کا جواب ہے گروہ نانک آخر میں کرتارپور میں آباد ہوئے اس کے بعد آپ کو اپنی کھالی جگہ مکمل کرنی ہے ہمارا ملک تہذیب کا نمونہ ہے گنگا جمنی بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک چلی تھی تحریک گروہ نانک کے والد ان کی طرف سے بہت رہتے تھے فکر مند انہوں نے گھر بار چھوڑ کر اکتیار کر لی فقیری گروہ نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے لنگر میں کھانا کھائیں اس کے بعد اگلی مشک ہے آپ کی ان الفاظوں کے متضاد لکھئے آپ کو یہاں پر کچھ لفظ دے رکھیں آپ کو ان سے متضاد لکھنے ہیں محبت، نفرت، آمن، جنگ، جنوب، شمال، خرا، خوٹا، نفع، نقصان، آباد، برباد، انسان، حیوان، شروع، ختم اسی طرح سے یہ کچھ جملے آپ کو دیے گئے ہیں ان جملوں میں سے آپ کو اسم اور ضمیر تلاش کر کے اسم والے کولم میں اور ضمیر تلاش کر کے ضمیر والے کولم میں لکھنے ہیں تو یہ آپ مکمل کر لیں گے اس کے بعد صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے ہمارے ملک میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے رہتے آئے ہیں گرو نانک کی پیدائش کسان کے گھر میں ہوئی تھی گرو نانک کو جو پیسے ملتے تھے انہیں اپنی ذات پر خرچ کر دیتے تھے گرو نانک کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا گرو نانک آخری وقت میں تلونڈی گاؤں آئے ننکانا صاحب دیلی کے پاس واقع ہے اس مشک میں آپ کو مند لگا کر لفظ مکمل کرنے ہیں دولت مند، ضرورت مند، اقل مند، درد مند اور حاجت مند اس کے بعد آپ کو نیچے دوئے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھنا ہے یہاں آپ کو دو اپشن دے رکھیں واحد اور جمع یہاں سے آپ کو تلاش کرنا ہے واحد الفاظ وہ واحد والے کولمز میں لکھنا ہے اور جو ہیں جمع ان کو جمع والے کولمز میں لکھنا ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے آپ کو بھی یہاں سے دیکھ کر لکھنا ہے اس کے بعد گرو نانک پر پانچ جملے لکھنے ہیں جو میں نے لکھ دیئے ہیں اس کے بعد آپ کے دے رکھائے خوشکت ان الفاظ کو آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر خوشکت کرنا ہے تو بچو یہ سبھی کام آپ کو اپنی اردو کی کوپی میں کرنا ہے اور اپنی بک میں مکمل کرنا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ